السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز میں ہوں آپ کا دوست محمد عزر جہنگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل عزر جہنگیر اوفیشل ویورز آج آپ کے لئے چوبن اکڑ انتہائی شاندار ذریعی رقبہ لے کے حاضر ہوں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا یہ ٹوٹل دو مربے چار اکڑ رقبہ ہے اور اس رقبے کی جو لوکیشن ہے تحصیل جلال پور پیر والا زلہ ملتان میں یہ رقبہ ہے یہ رقبہ شوجاباد سے چونتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جلال پور انٹرچینج سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جو مین شوجاباد روڈ ہے اس سے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ رقبہ اور ویورز یہ رقبہ لنک روڈ کے اوپر ہے اور لنک روڈ کا تقریباً ساتھ اکڑ کا فرنٹ لگتا ہے انتہائی شاندار اور وی ای پی لوکیشن ہے ویورز یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب اس رقبے کے اندر گندم کی فاصل کھڑی تھی اب اس رقبے کے اندر کپاس کی فاصل کاشت کی ہوئی ہے آپ اس رقبے میں ہر طرح کی فاصل کاشت کر سکتے ہیں گندم، کپاس، چاول، مکعی، آلو کے لیے انتہائی شاندار رقبہ ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مکعی کی فاصل کاشت کی ہوئی ہے ویورز یہ ٹوٹل چوون اکڑ رقبہ ہے اس میں سے تیرہ اکڑ پہ کنو کا باغ لگا ہوا ہے جو کہ بہترین پیداوار دے رہا ہے اس سال تقریباً جو کنو کا باغ ہے پانچ لاکھ میں مالکوں نے سیل کیا تھا اور یہ نیری پانی والا رقبہ ہے اور اس کا جو ٹوٹل نیری پانی ہے چونتیس گھنٹے ہے اکڑ کی بات کریں تو سینتیس منٹ فی اکڑ کے حساب سے اس کا نیری پانی ہے اور زیر زمین پانی اس کا میٹھا ہے بہترین پانی ہے ایک ادد بجلی والا ٹیوویل بھی لگا ہوا ہے رقبے کے اندر رہیش کے لیے ایک خوبصورت دیرہ بھی بنا ہوا ہے رقبے کے درمیان میں سے پکا کھال گزر رہا ہے سرکاری رستہ مجود ہے اور ویورز اس رقبے کا جو سلانہ ٹھیکہ ہے تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار روپے فی اکڑ کے حساب سے اس کا سلانہ ٹھیکہ ہے اور ریجسٹری انتقال والا رقبہ ہے تمام کاغذات اس کے کلیر ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس رقبے کی جو ڈیمانڈ ہے تیس لاکھ روپے فی اکڑ تیس لاکھ روپے فی اکڑ اس کی ڈیمانڈ ہے اگر کوئی بھائی اس کو خریدنا چاہتا ہے وزر کرنا چاہتا ہے یا اس رقبے کے بارے میں کوئی بھی ملومات لینا چاہتا ہے تو ویڈیو کی سکرین پہ آپ کو جو نمبرز نظر آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا بہت شکریہ اللہ حافظ